اولو الالبان رہگیروں کا تو مزاک اڑاتے ہو ایسا نہ کرو تو اس پہ ہمارا کلام چل رہا تھا کہ کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کر اس کا مزاک اڑانا جبکہ یہ مزاک اس کی دلازاری کا سبب بن رہا ہو دلدکھنے کا سبب بن رہا ہو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے لہٰذا چاہے آپ خاندان میں ہوں کزنس وغیرہ جسے جمع ہو جاتے ہیں اسکول میں ہوں کالج میں ہوں محلے میں ہوں کسی بھی مقام پر ہوں ہوسٹل میں ہوں اور اسی طریقے سے چاہے آپس میں سارے دوستی مل کر بیٹھے ہوں قطعن یہ کام نہیں کیجئے گا ورنہ وقت تو بہت اچھا گزرے گا مزا آئے گا ہسی مذاک ہوگا وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں رہے گا نفس کو لذت بھی حاصل ہوگی لیکن یہ اثر میں ہم آخرت کا عذاب جمع کر رہے ہیں سامنے والا اس کا دل ٹوڑ جائے گا اس کی دلازاری ہوگی وہ احساس کمترے کا شکار ہوگا اس کا اعتماد ختم ہو رہا ہے اس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے لہذا اگر سابقہ زندگی پہ آپ غور تفکر کر لیں کبھی بھی سابقہ زندگی میں کسی کو ٹارگٹ بنا کے مذاک اڑایا تھا تو ٹھیک ہے چلیں نادانی میں ہو گیا اب اس پر اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں اور اگر آپ کو وہ شخص مل جاتا ہے کہ جس کا اس طریقے سے مذاک اڑایا گیا تھا چاہے کتنے سالوں پہلے تو آپ اس سے مادرت کر لیں معافی طلب کر لیں معاف کر دیجئے تو اگر وہ معاف کر دیتا ہے بہت اچھا ہے بالفضل اگر وہ نہیں قید کرتا معاف کے میں نہیں کرتا ہوں جائے تو پھر بھی انشاءاللہ آپ نے چونکہ معافی مانگ لی تو آپ بریوزمہ ہوئے اب اس کے لئے آپ قصر سے استغفار کرتے رہیں اپنی نیکیوں سے اسالے ثواب کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی اسے آپ سے بروز قیامت راضی فرما دے گا اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص تھا ہمیں یاد تو ہے لیکن اب وہ پتہ نہیں کہاں ہے جسے ہوتے ہیں سکول کالیج سے فارغ ہوئے اس کے بعد کوئی کہاں چلا گیا کہاں چلا گیا پتہ نہیں چلتا ہے ایسا کوئی شخص ہے جس کے بارے میں اب آپ کو خبر نہیں تو اس کے لئے بس اتنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں توبہ کرنے کے بعد اس شخص کے لئے جو اب آپ کو نہیں مل رہا غیر موجود ہے آپ کسرت سے دعائی مغفرت کرتے رہیں اور جو بھی نیکی کریں اس کو بھی عصال کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ فلہ کو پہنچا دے تو انشاءاللہ عز و جل برود قیامت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے آپ سے راضی فرما دے گا اور وہ آپ کی گریف نہیں کرے گا نہ آپ کے نام اعمال سے نیکیہ نکالی جائیں گے تو یہ انہوں نے حضرت تیخود علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبی کرتے ہوشات فرمایا کہ کہ ہر بلندی پر تم ایک نشانی قائم کرتے ہو تاکہ تم رہگیروں جو گزرنے والے ہیں ان پر ہسو ان پر ہسنے کے لئے ایک تو یہ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ اور تم مضبوط محل بناتے ہو بڑے بڑے محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے تو یہ بڑے بڑے محل بنانا کوئی ممنوع نہیں ہوتا بشرت ہے کہ کسی کے زمین غصب کر کے نہ ہو حرام پیسے سے نہ ہو اور فخر اور غرور کے لئے نہ ہو ضرورت ہے حاجت ہے تو یہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا لیکن یہ اگر چیزیں غفلت پیدا کریں تو باعث سے ہلاکت ہیں کہ آدمی تعمیرات میں لگ جائے اور اس کے بعد وہ سوچے کہ اب تو میں کہاں ہلاک ہوں گا اور بہت سالوں تک میں زندہ رہوں گا یا ماد اللہ جسے ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اب اس میں رہ جائیں گے اگرچہ چاہے خیال نہ ہو لیکن بعض اوقات آدمی کوشش ایسا کرتا ہے جو اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا جسے جو لوگ پیسے کے پیچھے لگ جائیں پہلے وہ سینکڑو پتی تھے تو ہزار پتی ہزار پتی سے لگ پتی لگ پتی سے کروڑ پتی کروڑ پتی سے عرب پتی خرب پتی پھر وہ آگے بڑھنے کی جس توجہ رہتی کہ میں آگے بڑھ جاؤں آگے بڑھ جاؤں یہ پیسے کی دوڑ کا فائدہ کیا ہے کتنا پیسہ جمع کر لیں گے اور ایسی لوگوں کو اکثر دیکھا ہے ان کے ہلیے بھی خراب ہوتے ہیں نہ بال بنانے کی فرصت نہ اچھا لباس پہننے کی فرصت نہ اچھا کھانا کھانے کی فرصت تو کیا فائدہ ہے اس پیسے کو دھیر جمع کرنے کا جب اس سے آپ نفع نہیں اٹھا رہے ایک دن آگا حضرت فوت ہو جائیں گے یہ سارا پیسہ منتقل ہوگی اولاد کی طرف کیا فائدہ ہوا صرف ایک نفسانی تسکین کے لیے دنیا میں جو اس پیسے کے ذریعے عزت حاصل ہوئے اس مقام عزت کو برقرار رکھنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو عذیت دیتا ہے تکلیف دیتا ہے پریشانی امول لیتا ہے اپنے آرام اور سکون کو برباد کر دیتا ہے گھر والوں کی تربیت سے غافل ہو جاتا ہے لیکن پیسہ جمع کرنا ہے اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے ختم سب یہاں پہ پڑا رہ گیا فائدہ کیا ہوا نہ اللہ کو راضی کر سکے نہ اپنے آپ کو سکون دے سکے اور نہ ہم نے دنیا کے اندر اچھا کوئی کام کر سکے کیا فائدہ ہوا بہرحال تو کوئی پیسہ جمع کرنا منا نہیں ہوتا بشرت ہے کہ حلال ذرائع سے ہو کتنی کسرت سے جمع کریں اور اس سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہیں تو اس پیسے کو جمع کرنا کوئی ممنوع نہیں ہوتا لیکن بہرحال پیسہ جمع کرتے ہوئے یا تعمیرات میں مجھگول ہوتے ہوئے آخرت کو فراموش کر دینا یہ قابل گریفت ہے اور یہی چیز ان لوگوں کو حاصل تھی دوسرا ایب یہ تھا تیسرا ایب بیان فرمایا وائدہ بتش تم اور جب تم گریفت کرتے ہو بتش تم جبارین تو بڑی بے دردی کے ساتھ سختی کے ساتھ جبارین والی تم یعنی سختی والی گریفت کرتے ہو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ کرتے تھے تو جب ان پر غالب آ جاتے تھے تو بڑا ہی مطب تکلیف دیتے تھے جان سے مار دینا عذیت دینا بہت زیادہ شدید تکلیف دیتے تھے اس کو بھی ناپسند فرمایا کہ یہ بری عادت ہے کہ جب تم کمزور پر غالب آ گئے ہو تو کرم کا مظاہرہ ہونا چاہیے کمزور پر غالب آنے والا اپنے کرم کا اظہار کرتا ہے لیکن تم ان کمزوروں کو مارتے ہو دباتے ہو جیسے بھی عورتیں اور بچے بڑے کابو میں ان پر بھی رحم نہیں کرتے تھے تو اس سے منع فرمایا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیم یہ تھی آپ صحابہ کو جب کسی جہاد پر بھیجتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے جا کر تم سننا کہ کہیں آزان کی آواز تو نہیں آرہی اگر کوئی ایسی بستی ہو تو اس پر حملہ مت کرنا کہ وہ مسلمانوں کی بستی ہوگی اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کافروں کے بستی ہے تو سب سے پہلے انہیں دعوت اسلام دینا اگر قبول کر لیں تو ٹھیک اگر قبول نہ کریں تو انہیں اپنی اطاعت کی طرف مائل کرنا کہ تم ہمارا کہنا مانو اور ہمیں جزیدو ہمارے ماتحت رہنے کا ٹیکس دیتے رہو ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنی زندگی گزارو اگر اس پر راضی ہو جائیں تو پھر ان سے تعارض مت کرنا اگر اس پر بھی راضی نہیں ہوتے تو ان پر حملہ کرنا اور پھر بھی فرمایا کہ ان کے عورتوں بچوں اور بوڑوں بیماروں پر حملہ مت کرنا باقی سب پر حملہ کرنا اتنی نفیس تعلیم تو مذہب اسلام ہمارا بڑا نفیس مذہبہ اور یہ انسانیت کی بڑے قدر کرتا ہے انسان کی قدر کرتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے کافر ہے بلکہ بنیادی حقوق جو ایک انسانیت کے ناتے ایک انسان کو حاصل ہونے چاہیئے ان کا یہ بہت زیادہ لحاظ رکھتا ہے فَتَّقُ اللَّهَ وَأْتِعُونَ تو تم اللہ سے ڈروں اور میری اطاعت کرو یہ کام چھوڑ دو پھر آگے اشارت فرمائے آپ ان کے اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے کہ جس رب نے تمہیں نعمت عطا فرمائی فطر تقاضہ ہے کہ آدمی اپنے محسن کا کہنا مانتا ہے تو تم اس کا کہنا مانو لہذا اب احسانات یاد دلانے شروع فرمائے وَتَّقُ اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں کے ذریعے مدد کی ہے جن کو تم خود بھی جانتے ہو سن کو تمہاری ان چھٹا لیو تو تم اس پر اس رب سے ڈرو اس کی اطاعت کے طرف مائل ہو جاؤ اب جو انعامات دیئے گئے ہیں جن چیزوں کے ذریعے مدد دی گئی تھی اللہ کی طرف سے ان کا تذکرہ فرمایا امدکم بی انعامی و بنین مدد فرمائی اللہ تعالی نے تمہاری جانوروں اور بیٹوں کے ذریعے و جناتوں و عیون اور باغوں اور چشموں کے ذریعے انی اخافو علیکم عذاب یوم عظیم بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا بڑے دن کا عذاب سے بڑا قیامت نہیں بلکہ جس دن وہ عذاب نازل ہوگا وہ ایک بڑا بہت بڑا دن ہوگا کہ اس میں بڑا تغیر ہوگا بڑا تبدل ہوگا اللہ کا غزب جوش پر ہوگا تو اس لئے فرمایا کہ اس بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں تم پر کے بڑا عذاب آ جائے گا اب اس کے جواب میں انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ غور و تفکر کرتے آپ کے اخلاص کو سمجھتے آپ کے جذبہ یا ہمدردی کی قدر کرتے لیکن اس کے جواب میں انہوں نے سرکشی اختیار کی قالوا انہوں نے کہا سواؤن علینا برابر ہے ہم پر اَوَعَوظتَ اَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَعِذِينَ کہ آپ ہمیں نصیت کریں یا آپ نصیت کرنے والوں میں سے نہ بنیں ہمارے لئے سب برابر ہیں یعنی بولتے جائیے ہم نے تو کہنا ماننا ہی نہیں ہے جیسے آج کے مسلمان بھی یہی اس نے روش اختیار کر لی ہے سنے گا وقتی طور پر ایک اثر قبول کرے گا کل بھی کیفیات تبدیل ہوں گی اور تھوڑی دیر بعد ہی بلکل ایسا بن جائے گا ڈھیٹ ہو جائے گا کہ جیسے اس نے کوئی سنے ہی نہیں ہے اور بعض تو مطلب اگر کوئی نصیت فاولی بات آ رہی ہو تو چینلی چینج کر دیتے ہیں انہیں بڑا برا لگتا ہے نفس پہ گرہ گزرتا ہے کہ کوئی ہمیں سمجھائے کوئی ہمیں نصیت کرے کوئی ہماری کسی برائی کے نشان دہی کرے کوئی ہمیں نیکی کے طرف مائل کرے بہت برا لگتا ہے بہت ہی برا لگتا ہے مت کر نصیحت ناصحہ دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہیں اب یہ ایک شیر پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں سمجھاتا ہے پیار سے محبت سے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے عذیت ہوتی ہے باتیں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے قلب میں اس کے لئے ناپسندیدگی کے جذبات نمودار ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ خاموش ہو جائے بس کہاں یہ باتیں کر رہا ہے کہاں یہ بول رہا ہے یہ ایک غلط رویش ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تو ان قوموں کے رویش تھی کہ نبیوں نے جب براہ راست ان کو تبلیغ کی تو انہوں نے اسی قسم کے جملے کہے تھے وہ قومیں بھی ہلاک ہوئیں یا اللہ کرم ہے کہ ہم اس طرح ہلاک تو نہیں ہو رہے لیکن اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو آخرت میں ہو سکتا ہے کہ گریفت ہو جائے پھر انہوں نے کہا کہ انہذا الا خلق الاولین کہ یہ جو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو پہلے والوں کا طریقہ ہے پہلے والوں کی عادتیں ہیں یعنی ان سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے تبلیغ کی کوشش کرتے رہے ہیں رسول وغیرہ یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے اطاعت ہم نہیں کریں گے وَمَا نَحْنُ بِمُعَظَّبِينَ اور انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جنہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا یعنی عذاب کی وعیت سنائی گئی تو اس کو بھی جھٹلا دیا کہ نہیں ماذا اللہ اب اس میں صراحہ تناب دیکھیں کہ نبی کو جھٹ لانا ہے کہ آپ جھٹ بول رہے ہیں ہم تو عذاب والوں میں سے ہوں گے نہیں نبی کہہ رہا ہے تم پہ عذاب آئے گا وہ کہہ رہے ہیں ہم عذاب والوں میں سے نہیں ہوں گے یہ بھی ان کے بہت بڑا جرم تھا کہ انہوں نے نبیوں کی طرف جھٹ کی نزبت کی جب یہ سارا معاملہ ہوا تو پھر وہی ہوا کہ جب یہ تعاعت نہیں کی تو ان پہ عذاب نازل ہوا تو اللہ نے اشارت فرمایا فَقَذَّبُوهُ تو انہوں نے ان کو حود علیہ السلام کو جھٹلایا فَأَحْلَكْنَاهُمْ تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ایک تیز ہوا کے ذریعے ایسی آندھی آئی کہ سارے مکان وقان اڑ گئے اور یہ سب ہلاک و برباد ہو گئے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآَيَا بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے وَمَا كَانَا أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب ہی غالب مہربان ہے قذب سمود المرسلین جھٹلایا سمود قوم نے مرسلین کو رسولوں کو اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُنْ جبکہ کہا ان کے لئے ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينَ بے شک میں تمہارے لئے اللہ کا بھیجاوہ رسول امانتدار ہوں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَتِعُونَ تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری طاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اور میں تم سے اس پر کسی عجر کا اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں اِن عجریہ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا عجر تو رَبُّ الْعَالَمِينَ کے ذمہ کرم پر ہے پھر شاید فرمایا اَتُو تَرَقُونَ فِي مَا هَا هُنَ آمِنِينَ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے تمہیں رہنے دیا جائے گا یعنی ان کو ڈرانا شروع فرمایا کہ تم اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ کیوں یہ سمجھتے ہو کہ جتنے انہوں میں اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہیں تم ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے ایسا نہیں ہے جید فرمایا اَتُو تَرَقُونَ فِي مَا هَا هُنَ آمِنِينَ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں آرام سے امن والے ہو کر چھوڑ دیے جاؤ گے فِي جناتیوں وعیون باغوں اور چشموں میں وَزُرُوعِن وَنَخْلٍ تَلْعُحَا حُضُئِم اور کھیتیوں میں اور ایسی کھجوروں کے کھجوروں میں کہ جن کا جو کھجوروں کا گچھا ہے وہ نرم و نازک ہے کیا ان میں تم ہمیشہ چھوڑ دیے جاؤ گے یہ سمجھتے ہو وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ اور تم پہاڑوں میں مہارت کے ساتھ گھر بناتے ہو تکبر کرتے ہوئے غرور کرتے ہوئے تم یہ گھر تیار کرتے ہو یہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے بڑے بڑے گھر تھے ان کے پہاڑ تراش کے اللہ نے ان کو اتنی مہارت دی تھی کہ پہاڑیاں کھود کھود کے انہوں نے باقیادہ اندر پورے گھر کمرے وغیرہ تیار کر رکھے تھے اور اس پر بڑا فخر کرتے تھے کہ اتنی ان کو مہارت حاصل تھی تو یہ آپ نے ڈرائیا کہ یہ تمام چیزیں عارضی ہیں یہ نہ سمجھو کہ ان میں رہنے کے بعد تم کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچو گے مصرفین سے مراد یہاں پہ فرمایا گیا کہ یا تو جو اس قوم کے برے لوگ تھے وہ مراد ہیں یا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کرنے میں نو اشخاص کا زیادہ کردار تھا وہ مراد ہیں کہ ان لوگوں کہنے پہ مت چلو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے ان کی طاعت مت کرو اللہ دینا یفسیدون فی الارض ولا يصلحون وہ جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح نہیں کرتے ہیں وہ مصرفین ان کا تم کہنا مت مانو ورنہ احلاک ہو جاؤ گے کہ محض آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے یعنی ماذا اللہ آپ تو سہر میں گریفتار ہیں جادو اس لئے اقل آپ کی ماذا اللہ کام نہیں کر رہی کہ آپ ایسے سی باتیں کر رہے ہیں تو انہیں جادو میں مبتلہ قرار دے دیا قوم نے اس سے یہ کمسکم پتہ چلا کہ پچھلی قوموں میں بھی یہی بات مشہور تھی کہ جادو سے ذہن قابو میں کیا جا سکتا ہے لہذا انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ کے اقل جو ہے وہ زائل ہو گئی ماذا اللہ شاید آپ پر جادو کر دیا گیا تب یہ آپ اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں آپ تو ہماری مثل ایک بشر ہی ہیں انہیں ہم آپ کی اطاعت کیوں کریں آپ تو ہماری مثل ایک بشر ہیں تو تمام امی علیہ السلام بشر ہوتے ہیں اس کا کوئی انکار نہیں لیکن انہیں اپنی مثل حقارت کے ساتھ بشر کہنا یہ کفار قوم کا طریقہ تھا اور اس کو فقہان کفر لکھا ہے کہ حقارت کے ساتھ کہہ رہی کیا ہے نبی ہماری تو بشر عام معمولی سے تو 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 توہین نبی میں شمار کیا گیا ہے اور کفر کا حکم لگے گا انہوں نے بھی حقارت کے ساتھ کہا کہ آپ تو ہماری مثل ایک بشر ہیں تو آپ کو نشانے لے آئے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں یہ طلب جزے کا اظہار فرمائے گا لہٰذا جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگے میں دعا کی تو پہاڑی سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے مفسرین نے فرمایا کہ اس کا سینہ جو تھا وہ ساٹھ گزگہ تھا اتنی لمبی چوڑی وہ اونٹنی تھی اور یہ جب آئی تو آپ نے یہ قائدہ بنایا جو آگے بیان ہو رہا ہے کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پیو گیا یہ اونٹنی اثر میں اتنا پانی پیتی تھی کہ سارے چشمے خوش کر دیا کرتی تھی اور دوسرے دن پھر بغیر آزمائش کے چیز ملتی عموما تو ہم نہیں مانتے ہیں پھر جب ہمیں آزمائش مبتلا کر دیا جاتا ہے پھر ہمیں اللہ تعالی یاد آتا ہے یہ اس قوم نے بھی اختیار کیا کہ جب ان کو بغیر کسی آزمائش کے تبلیغی دن فرما رہے تھے اور ان کا اسلام مقبول تھا تو مانے نہیں اب آزمائش مبتلا ہوئے تو پھر گر بڑ شروع کی اس پہ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين